ہم زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نتائج کو حاصل کرنے کے لیے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بھی مخلص اتنے ہی ہیں جس انٹینسٹی کے ساتھ جس شد و مد کے ساتھ ہم اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان نتائج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جواب لا محالہ نا میں نہیں میں ہی ہوگا اگر کسی کا جواب ہاں میں ہے تب بھی وہ شاید حقیقت کے خلاف ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اکثر دیکھا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ان کی ایفرٹ ہوتی ہے جو تگد و درکار ہوتی ہے جو محنت چاہیے ہوتی ہے جو کام کے ساتھ اخلاص چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو ان کی زندگی میں ان کے عامال میں ان کے افعال میں نظر نہیں آتا اکوال کی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نیک خواہشات نیک عزائم رکھنے کے باوجود ان کامیابیوں کو ان مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے یاد رکھئے صرف آپ کی نیت کا آپ کے ارادے کا اچھا ہونا کافی نہیں اس ارادے کو ایفرٹ کے ساتھ کام کے ساتھ محنت کے ساتھ تگد و دو کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ جب تک اٹیج نہ کیا جائے تب تک آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں میں اکثر پارک میں جاتا ہوں واب کے لیے ایکسرسائز کے لیے تو میں دیکھتا ہوں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے اور اکثر لوگ جو گھر سے اس لیے جاتے ہیں کہ آج بڑا اچھا موسم ہے ہم پارک میں جاتے ہیں جوائے کریں گے تو وہ وہاں جا کر یہ ذہن میں رکھی میں اس کو کریٹسائز نہیں کر رہا صرف ایک لرننگ کا اور ڈیویلپمنٹ کا جو ایسپیکٹ اس سے نکل رہا ہے وہ اخذ کر رہا ہوئے تو وہ کیا کرتے ہیں اتنے اچھے موسم میں وہ وہاں جا کر یا تو بیٹھ جاتے ہیں یا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں لیٹے ہوتے ہیں یا کہ ہی لوگ پارک میں بیٹھ کر وہاں سگرٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں یعنی باہر وہ جاتے ہیں موسم اچھا ہے تھوڑا ہیلت پہ ذہن پہ طبیعت پہ اچھا اثر پڑے اور پارک میں جا کر بھی وہاں بجائے واک کرنے کے ایکسرسائز کرنے کے یا کوئی گیم کرنے کے کوئی ایسی ایکٹیوٹی کرنے کے جس سے ان کی صحت پہ جسم پہ موڈ پہ اچھا اثر پڑے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے بلکل برعکس ہوتا ہے یعنی جو ان کو نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے کوئی سگرٹ نوشی کر رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی لیٹا ہوا ہے اور وہاں جا کر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اس ٹائم میں بھی پارک میں جا کر اپنا موبائل کھوڑ کے بیٹھے ہوئے اور سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں یا جو بھی وہ جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ کر رہے ہیں تو اگر آپ جو پوائنٹ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں منشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اگر آپ اپنی ہیلتھ کے ساتھ مخلص ہیں کانشیس ہیں ہیلتھ کانشیسنس ہے آپ کو اپنی ہیلتھ کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہی کچھ لوگ اسی پارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رننگ کر رہے ہیں واگ کر رہے ہیں جوگنگ کر رہے ہیں یا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں یا کوئی گیم کر رہے ہیں والی بال کھیل رہے ہیں کوئی اور ایکٹیوٹی کر رہے ہیں سائیکلنگ کر رہے ہیں تو ان کی تعداد آلدو تھوڑی ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے بنیسبت ان کے جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بیسک جو مقصد ہے باہر جانے کا اس کے اگینسٹ ہے تو جو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو کہتا ہے کہ میں پارک میں جا رہا ہوں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں پارک میں جا رہا ہوں تاکہ اس سے میری صحت اچھی ہو میں ویٹمن ڈ انٹیک کروں یا موسم اچھا ہے اس کو انجوائے کروں تو وہاں جا کے بھی اگر سوشل میڈیا ہی کھیلنا ہے یا سگرٹ نوشی کرنی ہے تو اس سے آپ کو ایان ہوتا ہے کہ کتنے وہ مخلص ہیں اپنی اس ارادے میں اپنے اس مقصد میں اس کو حاصل کرنے میں اگر تو وہی سگرٹ ہی پینا ہے یا وہاں جا کے موبائل ہی کھیلنا ہے تو پھر جانے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا اس لیے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں آپ دیکھیں کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں جوگنگ کر رہے ہیں واپ کر رہے ہیں یا دیگر کوئی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو آپ بھی پارک میں جا کے اس ٹائم کو انجوائے کریں چاہے ہیں میڈیٹیشن کر لیں کنٹیمپلیٹ کریں کسی چیز پر فوکس کریں آنکھیں بند کر کے بیٹھیں تھوڑا ریلیکس کریں انجوائے کریں نہ کہ موبائل کے ساتھ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کریں کسی ایسی چیز کے ساتھ جو آپ کی ہیلتھ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی اس سے آپ کو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں یا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں جو آپ کا مقصد ہے گے تو آپ پارک میں اس لیے تھے کہ آپ کی صحت پہ آپ کی باڈی پہ آپ کی موڈ پہ اچھا اثر ہو اور کام آپ کا اس سے مطابقت نہیں رکھتا ایسے ہی ہماری زندگی میں جو ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں جو ہمارا اوبجیکٹیو ہوتا ہے جس منزل کو ہم پانا جاتے ہیں ہمارا کام ہماری ڈیلی کی روٹین ہماری ایکٹیوٹیز ہماری اٹھنا بیٹھنا ہماری تگدو ہماری کاوشیں اس کے ساتھ جب تک مطابقت نہیں رکھتی ہوتی اور جب تک نہیں رکھیں گی ہم کبھی بھی اپنے منزل مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے سب سے پہلے افکورس یہ ضروری ہے کہ صحیح مقصد کا صحیح گول کا صحیح منزل کا تائین کرنا جب اس کا تائین ہو جائے اس کے بعد یہ لازم ہے کہ ہماری ایکٹیوٹیز ہمارے کام ہماری روز مرہ کی روٹین روز مرہ کی مصروفیات اس کے ساتھ مطابقت رکھیں افکورس میں سمجھ سکتا ہوں جو لوگ آلریڈی نہیں یہ کر رہے ان کے لیے ایک دن میں چینج کرنا مشکل ہے لیکن گریجولی پلین کریں کہ کس طرح سے میں اپنی روز مرہ کی مصروفیات کی الائنمنٹ ان کی موافقت ان کی مطابقت اپنا جو مقصد ہے جو گول ہے جو منزل ہے جو اپجیکٹیوز ہیں جو اس کامیابی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ میں اس مطابقت کو موافقت کو بڑھا سکتا ہوں کیسے ہی گریجولی کونسی ایکٹیوٹیز ہیں جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں ان کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے یا اس میں ان کو زیادہ کرنا ہے انٹینسٹی کو ان کی شدت کو بڑھانا ہے ان کی مقدار کو بڑھانا ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو مطابقت نہیں رکھتی ہیں جو میرا گول ہے جو میرا مقصد ہے وہ مقصد آپ کا ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے پوری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا ایک مہینے کا بھی ہو سکتا ہے سال کا ہو سکتا ہے کئی سالوں کا ہو سکتا ہے پوری زندگی کا ہو سکتا ہے اور اس سے اوپر جائیں تو وہ آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس نہیں کر رہا مقصد تخلیق کی بات پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کیسے مطابقت بڑھا سکتے ہیں یا اپنی ایک زندگی میں کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے مقصد کے منزل کے قریب پہنچے تو بل عموم ہوتا یہی ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایکشن ہمارا عمل جو ہے اس کے ون ایٹی ٹگری اپوزٹ سائٹ پہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ریزلٹس اچیو نہیں کر پاتے اور دوسری وجہ اکثر یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا لیکن سے ہم سنسیر بھی ہیں اور ایک آت دفعہ ہم وہ ایکشن کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں جو اس کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے منزل کے قریب لے جائیں اس میں ہماری وہ روٹین نہیں ہوتی ریگولرلی ہم نہیں کرتے یہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں وہ متوقع نتائج جو ہم تیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے جو کامیابی ہم نے حاصل کرنی ہے اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو آج کی اس ویڈیو کو اس پہام کو میں در ایک انکلوڈ کرتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی ہمارا مقصد ہے جو بھی ہماری منزل ہے جو بھی گول ٹارگیٹ اوڈیکٹیو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں فرس ٹپ کیا ہے کہ ہم اس کے تائین کر لیں اور اس کے بعد اس کے تائین کے بعد ہم نے یہ انیلائز کرنا ہے کہ ہماری کون سی ایکٹیویٹیز کون سی مصروفیات اس کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں ان کو بڑھانا ہے ان کو کنٹینیو کرنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہم آہنگ نہیں ہیں ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے نکال دینا ہے اور ان کی جگہ ایسی چیزوں کو شامل کرنا ہے جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اسی شکل میں ہم اپنے منزل کی جانب اپنے مقصد کی جانب اپنے اوجیکٹف کی جانب بڑھ سکتے ہیں اور تیزی سے بڑھ سکتے ہیں اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں